حضرت نو علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیاں حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے اگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر اور تظلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی عذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زدقوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے مگر ان ازاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں حضرت نو علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے واز و نصیت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو پھر ہم پتھر مار کر قتل کر دیں گے اس انکار و تذکیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے یہاں تک کہ ایک دن یہ وہی نازل ہو گئی کہ اہنو اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے ناومید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کی دعا فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں چنانچہ ایک سو برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنا لی اس میں تین درجے تھے نجلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ اور درمیانے طبقے میں چپائے وغیرہ جانوروں کے لیے اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مزاک اڑاتی تھی کوئی کہتا کہ اہنو علیہ السلام اب تم بڑھے ہی بن گئے حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں کوئی کہتا کہ اہنو اس خوش زمین پر تم کشتی کیوں بنا رہے ہو جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے اور اس کے ساتھ ہی موصلہ دار بارش شروع ہو گئی زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی پانی بڑھا تو حضرت نو علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنان تھا پانی میں ڈوبنے لگا ہے آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو مگر اس نے جواب دیا آپ جائیں میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سلاب میں فنا کی گھاٹ ہتر گئے اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئے اب خدا کے حکم سے سلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا اب خدا نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے اس لئے حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے نو علیہ السلام کے تین بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے ہام، سام، یافظ مورخین کا نظریہ ہے کہ قررہ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف ہے اگر گروہ ہامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو شرک اوست اور مغرب قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں یافظ کی نسل چین میں آباد سمجھے جاتے ہیں آزربائی جان میں موجود ایک مزار ہے جس کی متعلق آزربائی جان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نو علیہ السلام کی قبر مبارک ہے کے مقام سے متعلق کئی روایتیں ہیں قدیم ماہرین فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام قرائرز پر نہیں آیا تھا بلکہ خاص خطے تک محدود تھا جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام قرائرز پر حاوی تھا زمین پر ایسے متعدد طوفان آئے جن میں سے یہ ایک تھا عرب جہاں قوم نو آباد تھی کہ اس طرح زمین کے علاوہ بھی بہت سے مقامات میں بلند پہاڑوں پر ایسے ہیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بقسرت پائے گئے جن سے متعلق عام طبقات العرض یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں ان بات کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ طوفان تمام قرائرز پر آیا تھا حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی سے آ کر ٹھہر گئی تھی انیس سو ستتر میں ترکی کے اس پہاڑ پر کچھ مہم جوہوں نے اس کشتی کو دریافت کیا اخبارات میں اس کی تصاویر شائع ہوئیں تو یہودیوں عیسائیوں روشن خیالوں نے اس پر چار بڑے اعتراض اٹھائے یہود و نصارہ اس کا جواب نہ دے سکے مگر قربان جانئے کہ قرآن مجید میں ان کے تمام اعتراضات کے جوابات پہلے سے موجود ہیں پہلا اعتراض بغیر کسی ٹیکنالوجی کے چھ ہزار سال قبل ایسی عظیم الشان کشتی بنانا کیسے ممکن ہوا جو اتنا وزن اٹھا کر لمبے عرصے تک سمندر میں سفر کرتی رہی اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر لیا تحقیق کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے ہیں کیلوں اور تختوں کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا اللہ جلل شان نے نوح علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرما دیا تھا دوسرا اعتراض اس زمانے میں اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جا سکتی تھی جس میں دنیا بھر کے جانوروں کے جوڑے سوار تھے جواب قرآنی آیت ترجمہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے دو جانور ایک نر اور ایک مادہ سوار کروا لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی تیسرا اعتراض اتنی بڑی کشتی اتنے عظیم طوفان میں بغیر لنگر کے کیسے تھیر سکتی ہے جواب قرآنی آیت نوح نے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور تھیرنا ہے یقینا میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم بالا ہے حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پہ یہ کشتی تھیری ہے اس کے نیچے وادی میں چٹانوں کے نیچے بڑے بڑے لنگر دریافت ہوئے ہیں اور وہ اس کشتی کے لنگر ہیں چوتھا اعتراض ایک لکڑی کی کشتی اتنے لمبے عرصے تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر کیسے باقی رہ سکتی ہے جواب قرآنی آیت ترجمہ ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے تو ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا حالیہ تحقیق سے پتا چلا ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف اس پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی ہے اور برف کی وجہ سے ایک کشتی محفوظ رہی رات برستی رہی پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا قنعان اور ایک بیوی کا افرہ تھی یہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بدعا فرمائی جس کے نتیجے میں ان پر سہلاب کا عذاب نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی لیکن ایک مدد گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھی بلکہ گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے رستے پر چلنے کی تلقین کی اللہ پاک ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زنگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی